اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی بہترین سا فیشل جو کہ گرمیوں میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکین کے لئے اور وینٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو فیشل ہے ہر طرح کی سکین ٹائپ کے لئے بہت اچھا ہے نارمل ہے کامبینیشن ہے یا پھر آئی سکین ہے درائی سکین ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فیشل ہے بلکل نیچرل چیزوں سے ہم نے اس کو بنانا ہے اور سارا کلینٹر سکرب ماسک ہر چیز ایک ہی پیسٹ میں تیار ہو جائے گا اور اس پیسٹ کو صرف آپ نے اپنے پورے فیس کے اپر اپلائی کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ کافی سے اچھ ریزرٹ ملیں گے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے ایلمنٹ پورضر یعنی کہ بادام کا پوراڈر آپ نے 10 سے 12 بادام لے لینا ہے اور ان کو بلینڈر میں ڈال کرچے سے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اب آپ نے ایک برتن میں 1 ٹیبل سپون بادام کا پورڈر لینا ہے بادام کا پورڈر بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی فیس کلینسنگ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے چہرے پر سے جو دھبے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ انکریڈئٹ آپ نے اس میں یوز کنا ہے ڈرائی ملک یعنی کہ دودھ کا پارڈر آپ کو اس میں چاہیے اور یہ بھی آپ نے لینا ہے ون ٹی سپون اور یہ آپ کی سکن لائٹننگ کے لئے بہت اچھا ہے فیس کے جو رینکلز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو تھرڈ چیز چاہیے اس میں تھرڈ انکریڈینٹ ہمارا ہے وہ ہے دلیا آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے بلینڈر میں ڈال اس کا پاڈر بنا لینا ہے پاڈر کی فارم میں ہم نے اس کو اس بیسٹ میں یوز کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو چاہیے اور اس کے علاوہ جو فورت انکریڈینٹ آپ کو اس میں چاہیے وہ ہے رائس فلور یعنی چاول کا آٹا چاول کا آٹا بھی آپ کے سکن لائٹنی کے لیے بہت اچھا ہے فیس پر سے جھوریاں ختم کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے سکن پر گلول آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کلر فیئر کرتا ہے اور آپ کے پیچز جو ہوتے ہیں دارک آپ کے فیس پر سے ان کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے تو سارے پاڈر آپ نے ون ون ٹیس فول لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پیسٹ بنانے کے لیے ان سب کا آپ کو چاہیے کچھا دودھ آپ نے اس میں کچھا دودھ یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہیں ہے بائل کیا ہوا ہے تو پھر آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو آپ نے پہلی پریفرنس دینی ہے وہ کچھے دودھ کو دینی ہے اور ان سب کو اب آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دودھ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک بالکل سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اب آپ نے اس پیسٹ کو اپنے کلین فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے کوشش کریں خیال سے کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے فیس کے اوپر کوئی بھی کریم کوئی بھی لاشن لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ نے اپنے کلین فیس کے اوپر اس پیسٹ کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لازمی چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ اپنے فیس کو واش کر سکتے ہیں ہفتے میں دودھ دفعہ اس کو یوز کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کوک کسی اور فیشل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کی سکن کافی گلو کرے گی اور بلکل نیچرل کرے گی اور اس سے کہا کوئی بھی کسی سکین ٹائپ کے لیے کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا اور اگر آپ اپنے فیس پر صدبے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ماسک یہ پیسٹ بہت اچھا ہے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ